سمیر وانکھیڑے جنہوں نے آرین کھان کو گرفتار کیا تھا اب ان کی مشکلیں تھوڑی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ سی بی آئی کی شکایت کے آدھار پر انفوسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے ان کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس ریسٹر کر لیا ہے یہ پورا معاملہ جڑا ہوا ہے اس واقعے سے جس میں آرین کھان کو گرفتار کیا گیا تھا کوڈیلیا کروز سے اور آروپ یہ لگا تھا کہ وہ اپنے ساتھ ڈرکس لے کر جا رہے ہیں لیکن عدالت میں یہ پروو ہو نہیں پایا اس کے بعد ایک نئی کہانی شروع ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ سمیر وانکھیڑے نے شاروک خان سے رشوت کی مانگ کی تھی اور اس کو لے کر سی بی آئی نے ایک شکایت تیار کی اور اسی کے آدھار پر اب یہ ایکشن لیا گیا ہے دوستو ابھی تک یہ پورا کیس پہلی بنا ہوا ہے اس کیس سے جڑے کئی سارے ایسے سوال ہیں جن کے جواب آج تک کسی کو نہیں پتا ہیں پہلی بات یہ کہ کیا واقعی آرین کھان اپنے ساتھ ڈرکس لے کر گئے تھے اور اگر ایسا تھا تو ان کے پاس سے ڈرکس ملا کیوں نہیں کس آدھار پر یہ چھاپا مار کاروائی کی گئی تھی کیا اس کی کوئی ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی جس وقت آرین کھان کا موبائل فون جپٹ کیا گیا کیا اس کا کوئی ریکارڈ رکھا گیا یہ جو ساری بات رشوت کی شروع ہوئی ہے کیا اس میں سمیر وان کھیڑے اکیلے ہی پھنس رہے ہیں یا شاروک خان بھی پھنس سکتے ہیں کیونکہ ہمارے دیش میں رشوت لینا اور دینا دونوں ہی اپراد کی شرنی میں آتا ہے ابھی تک بات صرف سمیر وان کھیڑے کی ہو رہی ہے اس پورے معاملے میں شاروک خان کا کوئی بھی ورجن سامنے نہیں آیا ہے حالانکہ کہا یہ یہاں تک گیا تھا کہ پوجہ دادلانی شاروک خان کی منجر ہیں ان کے ثرو ایک پچاس لاکھ روپے کی کھیپ پہنچائی بھی گئی تھی پھر یہ معاملہ الگ طرح سے سامنے آیا اس میں اس ڈپارٹمنٹ کی ہی انٹرنل انکوائری ہوئی پھر اس میں یہ بھی سامنے آیا کہ جن لوگوں کے نام انکوائری میں نکل کر آئے ہیں انہی میں سے ایک انکوائری کر بھی رہے ہیں تو کل ملا کر یہ معاملہ جلیبی کی طرح علجہ ہوا ہے اور ابھی تک کوئی نہیں جانتا کہ آخر اس رات کارڈیلیا کروز پر چھاپا کیوں پڑا تھا اس کا مقصد کیا تھا اگر ڈرکس پکڑے نہیں گئے تو اس کے پیچھے کیا ساجش تھی کیا واقعی کچھ چھپایا جا رہا ہے کیا کچھ ایسا سچ ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آیا کیا واقعی رشوت کی پیشکش ہوئی تھی یا رشوت مانگی گئی تھی اگر ایسا کوئی ایکشن ہوا بھی تھا تو اس میں پہل کس نے کی تھی اور پہل کرنے کے بعد اس پر دوسرا قدم کس نے اٹھایا تھا تمام باتیں ہیں ابھی تک ہم اگر اس کیس کو دیکھیں تو اس کیس میں صرف اتنی بات صاف ہوتی ہے کہ ڈرکس ہیں اس سوچنا کے آدھار پر چھاپا مارا گیا لیکن ڈرکس ملے نہیں اس لیے آرین خان کو کلین چٹ مل گئی اس وقت بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آرین خان کیونکہ شاروک خان کے بیٹے ہیں اس لیے معاملہ اتنا بڑا بنا ورنہ نہیں ہوتا اور آپ جانتے ہیں کہ قریب مہینہ بھر چھبیس دن کے آس پاس آرین خان کو جیل میں بھی بتانا پڑا اس دوران ایک چیٹ بھی نکل کر سامنے آیا جب اس معاملے کی سنوائی ہوئی جو شاروک خان اور سمیر وانکھڑے کے بیچ کا بتایا جاتا ہے پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس چیٹ کا ہونا اس لیے غلط ہے کیونکہ سمیر وانکھڑے اس پورے معاملے میں جانچ ادھکاری تھے اور شاروک خان آروپی کے پتا تو ان کے بیچ سمباد کیوں ہوا پھر کہا یہ بھی گیا کہ اس چیٹ کو سمیر وانکھڑے نے خود ہی سب کے سامنے وہ لے کر آئے تمام طرح کی باتیں ابھی تک ہوتی رہی ہیں لیکن پورا سچ ابھی تک نکل کر سامنے نہیں آیا ہے اس بیچ نیا معاملہ یہ ہے کہ جو رشوت والی بات آئی تھی اس پر منی لانڈرنگ کا کیس درج ہو گیا ہے تو کل ملا کر معاملہ کیا ہے اس کا پورا سچ ابھی بھی سامنے آنا باقی ہے کیونکہ کیس کا ایک ہی حصہ صاف ہوا ہے کہ آرین خان کے پاس سے ڈرکس نہیں ملے تھے اس لیے ہمارے دیش کی ماننی عدالت نے ان کو چھوڑ دیا لیکن اس سب کے پیچھے اور کیا چل رہا تھا کیوں اس معاملے میں ایک گواہ کی سندگ پرستطیوں میں موت ہو گئی کیا کچھ شپانے کی کوشش ہے یا کچھ ایسا ہے جس کے سامنے آنے سے بہت سے لوگوں کی کلائی کھل سکتی ہے کیا کچھ ہے اس کیس میں یہ سامنے آنے میں بھی وقت لگے گا برحال اس سچ کا اگر پردہ اٹھ بھی جاتا ہے کہ رشوت مانگی گئی تھی یا رشوت دینے کی کوشش تھی تو پھر اس میں شاروک خان کا پکش کب سامنے آئے گا یونکہ شاروک خان بھی اس میں ایک پارٹی ہے اگر رشوت مانگی گئی تو بھی اور اگر رشوت کی پیشکش ہوئی تو بھی اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر یہ بات کہاں سے آئی اس کا آدھار کیا ہے سی بی آئی نے اس کی ایف آئی آر کیوں تیار کی اور اب ای ڈی اس پر ایکشن کیوں لے رہی ہے یہ تمام باتیں ہیں جن کے جواب جاننے کا ہم سب کو انتظار رہے گا میری کوشش ہے میں آپ کے سامنے سوال اٹھاتا رہوں کیونکہ سوال اٹھانا بہت ضروری ہوتا ہے جب تک سوال نہیں اٹھائے جاتے تب تک اتر کی تلاش چلتی رہتی ہے